اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کہ آپ سب سے یہ ہوگئے نیو بریٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روشکی ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبر سے ہمیشہ کلپریٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھیں کافی زیادہ ایمپورٹن جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کچھ ایسے خبریں جو آپ کے لئے ضروری ہیں اب جو ہے الیکٹرون کی جو سرویس ہے اس کو بند کیا جارہا ہے اور بھی جو ہے بڑی خبریں ہیں جو کہ ویزا کے حوالے سے گرفتاری وغیرہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بھی لیکن ضرور پرس کرتے ہیں آنے والی وقت میں ایسی ہے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی سب سے پہلے ہم بات کر لیں دیں آپ پہ بڑی خبر آ رہی ہے نکل کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو لوگ اترادر کام کر رہے ہیں ان کے اوپر قانونی کروائی کی جاتی ہے اور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے اسپورٹس ویزا کو لے کر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی سرکان نے ابھی پیچھلے ایک مہینے پہلا اسپورٹس ویزا جو تھا وہ اوپن کیا تھا تین مہینے کے لیے ہیں کہ کوئی بھی بندہ رہنا چاہتا تو تین مہینے کے لیے آ سکتا ہے اور اس کے بعد ماہ کر کنٹینیو کرنا چاہتا تھا تو اس کو ویزا کو رینیول کرا سکتا لیکن اس کا کھانا پینا رہنا سب کچھ جو اس کو خود سے کرنا ہوتا ہے خالف ویزا جو ہے گورنمنٹ دے دے گی تو ایک ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس میں اپلائی کیا ہے تو اس چیز کو دیکھ کے گورنمنٹ کافی زیادہ خوش ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی ایک مہینے میں اتنے زیادہ لوگوں نے اپلائی کر دیا تو آنے والے وقت میں بھی بہت زیادہ لوگ اس میں روچی لینے والے ہیں اور اپلائی کرنے والے ہیں اب بات کر لیتی ہیں آپ ایک مہینے تک اسی طریقہ سے کام جلے گا ایک بات کر لیں آپ اینکلی خبر کی طرف جو ایلی خبراریں یہ نکل گئے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو لوگ روڈ وغیرہ پر سمان وغیرہ بیستے ہیں تو ان کی بھی گرفتاری قوت کے اندر بھی ہوئی ہیں روڑ پر جو سمان بیجتے ہیں لبک تئیس لوگوں کو جو ہے پکڑا گیا ہے اور یہ غیر قانونی طریقے سے روڑوں پر سمان بیچ رہے تھے جو سمان نہیں بیجنے سے یہ تو وہ بھی اور غیر قانونی طریقے سے قویت میں رہ رہے تھے اب بات کر لیتے ہیں ہم پر اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی یہ نکل گئی یہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جیسے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی نکل گئی یہ بھی کافی زیادہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ابھی جو ہے ہم قویت کے اندر رہ رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے ہمیں ایک چیز کی پریشانی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارا ویزا بھی صحیح ہے ہمارا ایک امائلی بھی لگ ہوا ہے ساری چیزیں لگ ہوئی ہیں لیکن ہم باہر کہیں جاتے ہیں تو ہمیں پکڑ گئے معلوم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں ہمیں کافی زیادہ چھانوین ہمارے ساتھ کی جاتی ہے تو کیا یہ کب تک رہے گی کب تک نہ رہے گی بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں تو دیکھئے قویت کے اندر یہ چھانوین تو ابھی چلتی رہے گی کیونکہ منشری نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی الیگل لوگ قویت کے اندر ہیں سب ہی کو جو ہے چنچن کے نکالا جائے گا اور سب ہی کو نکال کے اس کے بعد میں فن نئے ویزا کے بارے میں سوچے جائے گا اور بھی الگ الگ کھنٹیوں کے ویزا اوپن کیے جائیں گے تو یہ چیز تو بند نہیں ہونے والی ہے اگر آپ قویت میں رہتے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا اور ساب دھانی پر اتنی ہوگی اپنے ساتھ مونا کارڈ وغیرہ لے کر جانا ہوگا اگر گھومنے فن نگے آپ اچھے شوک رکھتے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھے گا بکرہ ایتی جو ہے وہ 28 تاریخ کی منائی جائے گی اور بکرہ ایت پر چھوٹی وغیرہ بھی آپ کے سیکٹر میں کتنے دن کی چھوٹی ہوئی ہے کتنے دن کی چھوٹی ہوئی ہے کمینڈ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور بکرہ ایتی جو ہے وہ 18 تاریخ کی ہونے والی ہے ویڈیو چلکہ لائک کریں شیئر کریں آپ اپنا خیالے کمیونے فرمیلوں کو خیالے کے ٹیک کیر بائی بائی